اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج جہاں ہم یہ اپیسول بنا رہے ہیں یہ ہے وہ الرجی پہ جو ددری نما ہوتی ہے یعنی کہ کبھی ادھر ہو گئی اس حصے پہ ہو گئی کبھی کمر پہ ہو گئی کسی کسی کو ٹان پہ بھی ہوتی ہے اس کو کھجانے سے دانے نکلتے ہیں پھر پانی نکلتا ہے پھر وہ بڑھتی 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 پانی لگے گا کوئی چیز لگے گی تو وہ بڑھ جائے گا اس کا علاج کر کے ٹیپلٹ وغیرہ یا کوئی ایجیکشن وغیرہ اس کا علاج حل نہیں ہے آج ہم آپ کو ایسا نقصہ بتا رہے ہیں جو اس کی جان ہی چھوٹ جائے گی دو دن لگانے سے یہ ہم آپ کو آج تیل بتا رہے ہیں اس کا آپ نے تیل بنا کے وہ لگانا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے جب انسان کا میدہ خراب ہو جائے کاب ہو جائے یا کوئی چیز ایسی خال ہے اس کی وجہ سے علاج ہو جاتی ہے اور یہ جو ہم آپ کو آج نقصہ بتا رہے ہیں یہ چاہے دس سال پرانی علاجی ہو اور نہ ختم ہونے والی ہو بندہ محیوس ہو کے بیٹھا ہے آپ اس کو ایک مرتبہ اس چیز کو وہاں پہ لگائیں انشاءاللہ پہلی خوراک وہ کہے گا کہ کسی نے کوئی چیز ہمیں دی ہے ایک دوسری بات یہ آپ نے پھر پریز بھی رکھنا ہے اپنے میدے کو صحیح رکھنا ہے ہمارا جو اپیسول ہے میدے والا میتھا چوراں آپ اس کو دیکھ کے وہ بھی بنا کے ساتھ استعمال کرتے رہیں کیونکہ میدہ سے صحیح ہوگا تو الرجی بھی ختم ہو جائے گی اور اس آئل کو بھی لگاتے رہو اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگو تو اس وقت اس کو لگا لو اگر دن میں آپ کوئی کام نہیں کرتے فری رہتے ہو تو دن میں بھی لگا سکتے ہو لگانا صرف زخم پر ہے تو پھر ساتھ میں کوئی میدے کی دوائی بھی کھاؤ انشاءاللہ میدے کو صاف ہوگا الرجی بھی ختم ہو جائے گی اگر کسی نے ہماری وہ میدے والی چورن پر ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے پیچ پر آکے لیکک کریں اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیز بھی گھر بنا سکتے ہیں اور وہ بھی اس چیز کے ساتھ کھانی لازمی ہے یہ اہل بھی لگانا ہے اور وہ چیز بھی کھانی ہے تو اس کے کھانے سے حازمہ صحیح ہوگا اور اس کے لگانے سے زخم ٹھیک ہو جائیں گے یہ جو الرجی کو ختم کرنے والا نقصہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ چیزیں لے لیں جو ہر جگہ آسانی سے مل سکتی ہیں اور آج تک یہ نقصہ آپ کو نہ کسی کتاب میں ملا ہوگا نہ کسی حکیم نے بتایا ہوگا یہ آپ گھر میں بیٹھ کر بنا سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ آپ نے نشادر لینا ہے کلی والا جو پہلے تو گھر میں ہوتا ہے پنہ پنساری سے آؤں بزار میں مل جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے لینی ہے گندہ کا یہ بھی پنساری سے مل جاتی ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے لینی ہے کانسٹک سوڈا جو کہ دھوبی بھی استعمال کرتے ہیں اس کو کپڑوں میں دھونے کے لیے ڈالتے ہیں یہ کانسٹک ہوتا ہے سوڈا ہی سے کہتے ہیں یہ آن مل جاتا ہے ان تینوں کو آپ نے تین تین تولے لینا ہے پھر آ کے آپ نے گھر میں ان کو الگ کسی چینی کے برطن میں صفوف بنانا ہے جب یہ الگ صفوف بن جائے تو آپ نے اس میں آدھا پاؤ ناریل کا تیل ڈالنا ہے اس ناریل کے تیل کو آپ نے کسی سٹیل کے برطن میں رکھ کے آگ پہ تھوڑی دیر گرم کرنا ہے جب وہ گرم ہو جائے تو آپ نے اس تیل کو نیچے اتار کے وہ جو دمائیاں ہیں صفوف ہم نے بنائے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اس بنانے سے پہلے ہی ایک چیز کا غیار رکھیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ تین تین تولے ہیں ہم کوئی چیز زیادی ڈال دیں تو اس سے نہ فیدہ نہیں ہوگا کیونکہ گھر میں بندہ آٹا گونتا ہے تو جتنا آٹا ہو اگر اتنا نمک ڈالا جائے تو آٹا خراب ہو جاتا ہے روٹی نہیں سے گلتی اسی لئے جو ہم نے آپ کو وزن بتایا ہے یہ تین تین تولے آپ نے لینا ہے اور آدھا کو آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے اس کو گرم کر کے نیچے رکھنا ہے اور وہ دمائیاں صفو جو آپ نے بنائی ہیں اس میں میکس کر دینا ہے یہ بن جائے گا آپ کا آئل تیار ہو گیا اب آپ نے اس کو جہاں پر زخم ہو گردن پہ ہو ہاتھ کے پچھلی سیٹ پہ ہو اگر کسی کمر کے سیٹ پہ ہو جس جگہ پہ بھی ہو یہ آپ اس کو پہلے گیٹول ساول سے دھولیں صاف کر لے کے خوشک کر لیں جب یہ خوشک ہو جائے تو کپاس کے پھانپا ایک لے لیں اس تیل میں تھوڑا سر رکھوکے اس جگہ پر لگانے دوسری جگہ جل کے دوسری جگہ پر نہیں لگانے آپ ہمارے اس نقصے کو آزمائیں انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی ہماری ترتیب میں اگر آپ کو بنانے میں کوئی دکت ہوتی ہو تو آپ ہمارے ورساب نمبر پہ کال کر کے ہم سے مزید مشرع کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پوری رہنا میں ہی ملے گی آپ کو انشاءاللہ پوری رہنگی